نمسکار بہت بہت سواغت ہے ممبئی مہنگر میں میں ہوں آپ کے ساتھ روبی اور آج کے اس خاص اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایسی اہم جانکاری جو شاید آپ کی زندگی بدل دے گی جی ہاں اسمارٹ فون اب لوگوں کی ضرورت بن گیا ہے اب کوئی بھی کام اسمارٹ فون کے بینا سمبھب نہیں ہے لیکن اسی بیچ ہم آپ کو ایسی خبر بتا رہے ہیں جسے جاننے کے بعد شاید آپ بھی اسمارٹ فون سے دوری بنا لے جی ہاں بھارت میں ہر سال لگ بھک ستھرہ کروڑ سمارٹ فون بکتے ہیں وہی دیش میں ایک سو بیس کروڑ موبائل یوزرز ہیں لیکن یہی موبائل اب پریشانیوں اور ٹینشنوں کی وجہ بھی بن رہے ہیں اس لیے اب لوگ سمارٹ فون سے دوری بنانے لگے ہیں اور ڈمپ فون اپنا رہے ہیں مطلب اب پھر سے ڈمپ فون کا زمانہ آنے والا ہے اب ایسے میں یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ آخری ڈمپ فون ہے کیا اور اس کے فائدے کیا ہیں تو سب سے پہلے یہی سمجھتے ہیں کہ آخری ڈمپ فون ہے کیا اور یہ سمارٹ فون سے کتنے الگ ہوتے ہیں تو آپ کو 1990 کے سمائے کے کیپیڈ والے فون تو آپ نے دیکھی ہوں گے دراصل اسی کو ہی ڈمپ فون کہتے ہیں ان میں نہ تو سمارٹ فون کی طرح انٹرنیٹ ہے اور نہ ہی انگرد ایپ اور ڈھیرو فنکشنز ہیں اس میں بس فون لگانا یا ریسیب کرنا ٹیکس میسیج بھیجنا بیسک پکچر لینے سے لے کر ریڈیو سننے تک ہی سفیدہ ہوتی ہے لیکن اب اسی ڈمپ فون کی واپسی ہو رہی ہے اب سب سے اہم جانکاری بھی جان لیجئے کہ آخری سے ڈمپ فون میں ایسا کیا ہے جو اس کی واپسی ہونے لگی ہے اور اب تک کتنے لوگ اسے دوبارہ سے استعمال کرنے لگے ہیں تو سنیے سال دوہزار اٹھارت سے دوہزار اکیس کی بیچ ڈمپ فون کی نوازتی پرتیشت گوگل سرچ پڑی ہے دوہزار ایک کی دوہزار اکیس کی ایک ریپورٹ کے مطابق یوکے میں دس میں سے ایک موبائل یوزر سے ڈمپ فون کا استعمال کرتا ہے وہیں بھارت میں بھی پیتیس کروڑ ڈمپ فون یوزرز ہیں لیکن ہائی ٹیک سمارٹ فون کو چھوڑ لوگ ڈمپ فون کا استعمال کیوں کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک نہیں بلکہ تین وجہیں پہلی وجہ سستہ اپشن اسے ایسے سمجھئے نوکیا نے دوہزار سترہ میں اپنا نوکیا پیتیس دس ہینڈسنز ریلاونج کیا ٹک ٹاک ویڈیو سے انسٹرگرام ڈیل تک یہ فون خوب دیکھے سال دوہزار میں پہلی بار آئے اس فون پر لوگوں کو پہلے سے بھروسہ تھا لیکن اس کے ریلاونجنگ نے لوگوں کو سستہ اور اچھا اپشن لے دیا بھارت میں ڈمپ فون پندرہ سو روپے سے لے کر تین ہزار روپے تک میں آسانی سے مل جاتے ہیں دوسری وجہ مضبوط اور ٹکاؤ پردیشن میں بھلے ہی یہ سمارٹ فون سے پیچھے ہو لیکن انہیں آسانی سے خریدہ جا سکتا ہے اور سمارٹ فون سے زیادہ مضبوط اور ٹکاؤ بھی ہیں ساتھ ہی انہیں بار بار چارج بھی نہیں کرنا پڑتا ہے تیسری اور سب سے بڑی وجہ ہماری سمارٹ نیس چھیندے سمارٹ فون دنیا بھر میں سمارٹ فون پر ہوئے کئی ادھین میں زیادہ یہ ملا ہے کہ سکرین ٹائم کا اثر ہمارے انٹینشن کنسٹریشن اور میموری پر پڑتا ہے اس سے نیگریفٹی بلڑ رہی ہے اور پرڈکٹیوٹی کم ہو رہی ہے باقی سمارٹ فون سے ڈیٹا چوری اور سائبر کرائیم کے دوسرے خطرے تو ہیں ہی اب یہ بھی جان لیجے کہ سمارٹ فون کی ابھی تک کی مارکٹ رپورٹ کیا کہتی ہے جی ہاں حال ہی کہ مارکٹ رپورٹ میں بھی کچھ ایسا ہی دکھ رہا ہے پشلے تین سال کے مقابلے بھارت میں سمارٹ فون کی بکری میں دس پرتیشت کی گرابت دیکھنے کو ملی ہے حالانکہ 5G کے آنے سے امید بھی جاگی ہے بھائی سمارٹ فون کی سمارٹ نیس سے بچنے کے لیے آپ پھر سے لوگ کیپ ایٹ کی دنیا میں لوٹ رہے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ جان کر یہ اچھی لگی ہوگی اگر ہاں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چانل ممبئی مہنگر کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی نئی جانکاری کے ساتھ نمسکار